سبسکرائب کریں پاک بیگرس چینل کو اور بیل ایکن کو دمائیں تاکہ میں یہ تمام ویڈیوز آپ کو ملک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اسلامیکو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاک بیگرس چینل آج کی اس ویڈیو میں میں یونیک یوڈی ہنڈرڈ اور پاور چیتہ وانٹین کے درمیان کمپیریزن کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے اسٹرٹ کر لیتے ہیں پاور چٹوووانٹین کی ہو نوم سے ہیڈ لائٹ میں اچھی قلیٹ کا ایلو Bang ز جو کھی یوز Reallyにグلacy کی ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فاگ لیم اڈا جو یہی بلیو snapped میں وہ ویسے کئی ہیں س KLV اگر بعڈ ہی جائے یونیک یوڈی ہنڈرڈ کے ہیڈ لائٹ اچھی ایڈ لائٹ میں بھی اچھیaktیнего الرحیم گلو یالو کلر کی ہے اور اس کے علاوہ اس میں بھی پارکنگ لیمز یوز کی گئی ہیں جو کہ یالو کلر میں ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اور جیتا وان ٹین کے سپیڈو میٹر کی اس کے سپیڈو میٹر میں ہمیں اینالوگ آرپیم میٹر ڈیجیٹل سپیڈو میٹر ڈیجیٹل فیول انڈکیٹر ڈیجیٹل گئر انڈکیٹر ڈیجیٹل ٹرپ میٹر بل جاتا ہے جبکہ یونیک یو دی ہنٹر کے اس کے سپیڈو میٹر میں ہمیں اینالوگ آرپیم میٹر اینالوگ سپیڈو میٹر اینالوگ فیول انڈکیٹر اور ڈیجیٹل گئر انڈکیٹر ہمیں مل جاتا ہے اگر دونوں کے سپیڈو میٹر کی لوگ سی بات کی جائے تو دونوں کی سپیڈو میٹر میں پاور چیتہ وان ٹین کا سپیڈو میٹر زیادہ اچھی لوگ دیتا ہے یہ نیک یوری ہنٹر کے سپیڈو میٹر کے مقابلے میں کیونکہ اس کی جو لوگ ہے نائٹ ٹائم بھی اچھی لوگ ہے اور ڈیٹ ٹائم بھی اس کے اچھی لوگ ہیں اور اس کے علاوہ دونوں بائکس میں کچھ اس طرح کا زیادہ فارق نہیں ہے دونوں بائکس میں جو جو فیول ٹینک ہے اور اس کے علاوہ باقی جو پارکس ہیں وہ بالکل سیم ہیں اور ان میں جو پاس تھوڑی بہت چینجک ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پاور چیتہ وان ٹین کے سینسر کی تو اس کے اوپر بلیک کوٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک الوینیوم کی پلیٹ ہے جو کی اس کی لوگ میں مزید اضافہ کرتی ہے جبکہ یونیک یوڈی ہنٹر کے سینسر کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی پلیٹ نہیں ہے اس کا سینسر بلکل سمپل ہے اس کے رابعہ ان دونوں میں ایک اور ڈیفرنس کی بات کی جائے تو پاور چیتہ وان ٹین کے اندر جو شاک یوز کیا جاتا ہے یعنی شاک کو جو سپرنگ ہوتا ہے وہ بلکل بلیک کلر میں ہے جبکہ یونیک یوڈی ہنٹر میں ریڈ کلر میں آتا ہے جو کہ یونیک یوڈی ہنٹر کی لوگ کو زیادہ اضافہ کرتی ہے اور اس میں پوائنٹ یونیک یوڈی ہنٹر ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کیا لی جائے دونوں بائک کے اشاروں کی یا پھر انڈیکیٹر کی تو یونیک یوڈی ہنٹر کے میں جو انڈیکیٹر یوز کیا گیا ہے وہ وائی بی آر وان ٹو فائف کی طرح انڈیکیٹر ہے اور بلکل سمپل سا انڈیکیٹر ہے جبکہ پاور چیتہ وان ٹین کے انڈیکیٹر کے اندر ایلی ڈی لائٹس یوز کی گئی ہیں جو کہ یالو کلر میں دیکھنے میں تو یہ انڈیکیٹر بلکل یہ سلور کر رکھا ہے مگر اس طرح میں گلو کرتا ہے تو یہ یالو کلر کی گلو دیتا ہے اور پاور چیتہ وان ٹین کی لوگ میں مزید اضافہ کرتا ہے فرائنس دونوں بائک کے درمیان کمپریزن تو ہو گیا دونوں بائک جو ہے صرف چھوٹے موٹے چینجنگ کی وجہ سے ایک دوسر سے علاقے ہیں باقی بائک باقی جو ہے دونوں بائک بلکل سیم ہیں انتہ بڑا کچھ خاص فرق ان دونوں بائک میں نہیں ہے اب بات آ جاتی ہے بائک کی ریکومنڈیشن کی یعنی آپ اکثر جو ہے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں یونیک کیوٹی ہنڈرڈ لوں یا پھر پاور سیتہ وان ٹین لوں تو فرینڈس پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں بائک اچھے ہیں کیونکہ دونوں بائک کم پرائز میں آپ کو اچھے سے اچھا فیچر دے رہے ہیں ڈیول کلیبر ڈکس پریک دے رہے ہیں اور اچھے سے اچھا فیچر آپ کو دے رہے ہیں فرینڈس اگر میں آپ کو پتا ہوں کہ میری کمنٹیشن کیا ہے تو میرے لحاظ سے تو پاور سیتہ وان ٹین زیادہ اچھا لے گا اور میں انشاءاللہ میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی پاور سیتہ وان ٹین لوں کیونکہ مجھے خود یہ بائک پسند ہے دونوں بائک میں کوئی بھی اس طرح کا کچھ خاص فالٹ نہیں ہے دونوں بائک بالکل اچھے ہیں اب آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ پاور سیتہ وان ٹین لیتے ہیں بینکہ لیں 2020 Bueno ну Gianni 2018 style car Lean04 Asimar 90 canyon لیں کیونکہ دونوں کی بائکس بلکل سیم ٹو سیم ہے مگر پاور چیتہ ونٹرنی کی لوگ زیادہ اچھی ہے یونیکیوڈی ہنڈر کے مقابلے میں اور دونوں کی پرائس بھی بلکل سیم ہے تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو ضرور لائک کرنا میری چینل کو سبسکرائب پانا نہ بھولنا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ